پڑوسی کو فسانے کے لیے کارتک وشواس نام کے کیوک نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر سائیبیریا پکشی کے ماس کی تذکری کا کھیل کھیلا کارتک وشواس ایوام اس کے ساتھیوں کو چھاپے ماری کر گرفتار کیا گیا ہے بن بروہ کی ٹیم دورہ جھنگی یا پکڑی یا شیطر کے گھر میں چھاپے ماری کر سنگرکشت پرجاتی کے سائیبیرین پکشی کا ماس برامت کیا گیا ٹیم کے دورہ گھر کے مالک ایوام اس کی پتنی سے پوچھتاش کرنے پر پرتیت ہوا کہ یہ اپراد اس پریوار کے دورہ کیا ہی نہیں گیا ہے چھت کے نوازی کارتک وشواس نے اپنے دو ساتھیوں شمبو وشواس اور سنجے کے ساتھ مل کر اخت پریوار کو فسانے کی درشتی سے ایک شیڈن ترچا اور سائیبیرین پکشی کا شکار کیا اس شیڈن کے دو آروپی کارتک وشواس اور شمبو وشواس کو گرفتار کر لیا گیا ہے بن ادینیم کی دھاراؤں ایوام سرکشت پرجاتی ادینیم کی دھاراؤں کے تحت ان کے خلاف کاروائی کی جاری ہے ان کا ایک ساتھی فلال فرار ہے پکڑی ہمیں ایک آدمی کے گھر سے جو ہے کیا کہتے ہو اس کے نام سائیبیرین پکشی پرواسی چڑیا جو ہے اس پر سوچنا پر بشواس کر کے ہمارا سٹاپ جو ہے وہاں پر گیا تو اس گھر میں جو ہے چھت کے اوپر سیڑی میں ایک جو ہے پرواسی چڑیا ملی اس پریبار سے جس کے گھر پر ایک چڑیا ملی اوریس رسو کی نام کا آدمی تھا اس سے اور اس کی وائس سے جو ہے جب پوچھتا چکی گئی تو ایسا آواز ہوا کی ان لوگوں کے دورا نہیں کیا گیا ان سے جب اس سمجھ میں اگریم پوچھتا چکی گئی تو پتا چلا کہ ایک بیکتی جو ہے کارتک بشواس نام کا بیکتی انہیں اکثر پرسام کیا کرتا تھا کہ اگر تم ہم سے جو ہے نئی بات کروگی یا ہم سے جو ہے نئی سمجھ رکھوگی تو ہم تمہیں جوٹے کیس پر یا تمہارے پتی کو پسادیں گی اس میں اگریم جب کاروائی کی گئی تو کارتک بشواس کو رینج آفیس بھلا کے جب اسے سکتی سے پوچھتا چکی گئی تو اس کے دوارہ بتایا گیا کہ اس کے دوست سمجھ اور سنجی دوارہ چلیا جو ہے یہ میلہ گھاٹ روڈ پہ دیم کنارے سے کسی سے چلیا خریدتے لائی گئی تھی جس کو اس نے دنجیس پر اس پریبار میں رمیس راجیس رسوگی کے گھر پہ رکھا تھا اور اسے جھوٹا فسان اچارت جب اپرات کی جو ہے بشریت جاج کی گئی تو اس میں یہ پایا گیا کہ اس میں جو ہے کارتک بشواس سن آف مدو بشواس سن آف مدو بشواس سن آف مدو بشواس سن آف مدو بشواس اپرادی پرتیت ہوتے ہیں یا ان سے سپشت ہوتا ہے کہ یہ اپرادی ہے ان کے بیان جو ہے لسکت بیان ان کے بارہ دیئے ہیں اور جو ہے جس آدھار پر انہوں لوگوں میں لیا گیا چاہتے ہیں اگری میدک کاروائی کیا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڑ ڈکھل نیوڑ